انشورنس کارو باری اور سنتی انشورنس تجزیہ کیجئے کس طرح خوبصورت سے معلوم ہوتی ہے بھائی ایک آدمی ہے اس کا کارخانہ جل گیا ہے وہ تو رہ گیا بیچارہ تو چھیک ہے انشورنس کی ہوئی ہے تو اسے پیسے مل جائیں گے پھر اپنے پاہ پہ کھڑا ہو جائے گا بڑی بڑی معصوم سی صورت بڑی معصوم ایک شخص دس کروڑ روپے کا ایک ماچس کی فیکٹری لگا تھا فرض کیجئے شادرہ میں لگائی اس ماچس کی فیکٹری میں آگ بھی لگ سکتی ہے سلاب بھی آسکتا دریہا ہے راوی کا جو ختم کر دیا قومی سطح پر تو دولت ضائع ہو گئی ہے ایڈ ڈی نیشنل لیول جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا اچھا وہ اپنا ذاتی نقصان نہیں چاہتا وہ نے اس نے انشورنس کرائی ہے انشورنس کے لیے جو پریمیم دینا آئے اسے اپنے خرچے میں ڈال رہا ہے اور خرچے میں ڈالے گا کاؤس میں آ گیا اور خرچے میں آ گیا تو بوجھ کس پر آیا کنزیومر پر آیا گویا کہ وہ ایک تو جو چیز پیدا کر رہا ہے سنتی وہ اس کے اوپر بھی اپنا نفعہ لے رہا ہے لیکن نمبر ایک اپنے سرمائے کو محفوظ کرنے کے لیے بھی آپ کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے یہ ہے انشورنس کی اصل حقیقت سرمائے داری کا تحفظ سرمائے کا تحفظ قومی سطح پر نقصان ہو گیا میرا نہیں ہو اس سب کیپٹلزم کے ٹینٹیکلز ہیں انہوں نے جو پھیلائے ہیں جو سرمائے دارانا نظام جو ہے آج دنیا کے اندر جو چھا گیا ہے جو چھا گیا ہے جو چھا گیا ہے جو چھا گیا ہے جو چھا گیا ہے